نمشکار دوستو میں اس مدیش واسطہ ورن انڈیا میں آپ کا سفاغت کرتی ہوں آئی سی سی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں نیوزیلینڈ کے آل راؤنڈر کائل جیمیسن نے بھارت کے خلاب شاندار پردرشن کیا انہوں نے اس میچ میں بھارت کے خلاب ساتھ ویکٹ لیے تھے اور پہلی پاری میں کافی کٹھن موقع پر ٹیم کے لیے ایک کسن بنائے تھے اب سچن تیندنکر نے کائل جیمیسن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کرکٹ کی دنیا میں نئی اچائیوں کو چھویں گے انتیس سال کے جیمیسن نے سال دوزار بیس میں ٹیسٹ ڈیویو کیا تھا اور تب سے لے کر اب تک کل آٹھ میچ کھیلے ہیں ان میچوں میں انہوں نے پانچ بار فائل ویکٹ ہال کرنے کا کمال کیا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے قابل ہیں سچن تیندنکر کو جیمیسن کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ دنیا کے بیسٹ آل راؤنڈر بنیں گے بتا کہ سچن تیندنکر نے اپنے آدھیکاری کی یوٹیوب چینل پر کہا کہ کائل جیمیسن ایک شاندار گینباز ہے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے لیے بہت اپیوگی آل راؤنڈر ہیں وہ ورلڈ سکٹ میں سب سے شاندار آل راؤنڈر میں سے ایک بننے جا رہے ہیں سچن تیندنکر نے کہا کہ جب میں نے جیمیسن کو پچھلے سال نیوزیلینڈ میں دیکھا تھا تب انہوں نے مجھے بلے اور گین دونوں سے کافی پرباوت کیا تھا ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے سائنل میچ میں بھارت کے خلاف پہلی پاری میں اکتس رن دے کر پانچ وکٹ لیے تھے ٹیسٹ ٹرکٹ میں انہوں نے دوسری بار بھارت کے خلاف ایک پاری میں پانچ وکٹ لینے کا کمال کیا تھا آپ کو بتا دے اس کے علاوہ کائل جیمیسن نے اس میچ میں دوسری پاری میں بھارت کے دو بہترین بل لباس پجارہ اور ورات کوہلی کو آؤٹ کر کے میچ کا رکھے پلٹ دیا تھا جیمیسن کے بارے میں سچن نے کہا کہ ان کے ایک بات مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ کہ وہ کبھی بھی لے سے نہیں بھٹکتے اور پردرشن کے دوران نیرنتے رہتے ہیں فیلہار کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے لیکھتے رہیے من انڈیا موسیقی